اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وہ کون کون سے لیسن ہے یعنی لیسن نمبر ون سے لکھا لیسن نمبر فائٹر کے یعنی پانچ لیسن کا یہ ریویزن ہے تو اسے بلکل اچھی طریقے سے ہمیں سمجھنا ہے اور یاد بھی کرنا ہے ہر کوشن میں میں نے یعنی ہر سوال کے اندر دس کوشن دیئے ہیں تو اس میں سے کوئی بھی پانچ مارکس ضرور یعنی پانچ کوشن ضرور آئے گے اسے ہمیں دس جو کوشن ہے سب کو یاد کرنا ہے اچھے سے تو ہم شروع کرتے ہیں سوال نمبر ایک ہے عربی سے اردو لکھیں یعنی جو عربی ہے وہ کوشن ہوگے اور جو تم کو آنسر لکھنا ہوگے بچوں وہ یہ ہوگے تو اسے بلکل اچھی طریقے سے ہم سمجھیں گے نمبر ایک جو ہے وہ ہے ابن کیا ہے عربی میں ابن اور اس کا اردو ہوں گا ابو ابن کا اردو ہوگا ابو نمبر دو ہے اسدن اور اسدن کا اردو ہوگا شیر نمبر تین ہے امون اور اس کا اردو ہوں گا امی نمبر چار ہے حبلن اور حبلن کا اردو ہوں گا رسی نمبر پانچ ہے بیتیخن اور بیتیخن کو اردو میں کہا جائیں گا تربوز نمبر چھے ہے ترابن اور ترابن کا اردو میں کہا جائیں گا مٹی نمبر ساتھ ہے بیتن اور بیتن کو اردو میں کہا جائیں گا گھر نمبر آٹھ ہے سوابن اور سوابن کو اردو میں کہا جائیں گا سواب نمبر نو ہے عینبن اور عینبن یعنی انگور اور نمبر دس ہے سعلبن اور سالبن کو اردو میں کہا جائیں گا لومڑی بچوں یہ سوال ابت ایک میں دس کوشن دیئے ہیں اس میں سے کوئی بھی پانچ آئیں گے تو ہمیں دس سے دس کو اچھی طریقے سے سمجھ کر یاد کرنا ہے اب سوال نمبر دو دیکھیں گے اس کا ہیڈنگ بھی ہے آر بی سے اردو لکھئے یعنی ہمیں آر بی سے اردو ہی سمجھنا ہے نمبر ایک ہے تفاہن اور تفاہن کو اردو میں کہا جائیں گا سیب نمبر دو ہے تاجیرن اور اس کو اردو میں کہا جائیں گا بیوپاری نمبر تین ہے ترابن اور ترابن کو اردو میں کہا جائیں گا مٹی نمبر چار ہے سوبن اور سوبن کو اردو میں کہا جائیں گا کپڑا بچے یہاں پہ میں بھول گیا تھا یہاں پہ علیف آئیں گا یعنی کپڑا سوبن یعنی کپڑا نمبر پانچ ہے سالبن اور سالبن کو اردو میں کہا جائیں گا لومڑی نمبر چھے ہے تاجن اور تاجن کو اردو میں کہا جائے گا تاج نمبر ساتھ ہے سمارتن اور سمارتن کو اردو میں کہا جائے گا فل نمبر آٹھ ہے اناؤن اور اناؤن کو اردو میں کہا جائے گا برتن نمبر نو ہے سناؤن اور سناؤن کو اردو میں کہا جائے گا حمد اور نمبر دس ہے ابنن اور ابنن کو اردو میں کہا جائے گا لڑکا تو سوال نمبر دو میں بچوں یہ دس کوشن ہے تو اس سے بلکل اچھی طریقے سے ہمیں سمجھنا ہے اور یاد کرنا یہ نمبر چار جو ہے وہ سبون یعنی کپڑا تو میں نے ہاں پہ علیف لگا دیا ہے اس لئے آپ کو اچھی طریقے سمجھنا ہے کیونکہ میں نے پہلے کاف پا روحی لکھا تھا تو صحیح نہیں تھا اس لئے میں نے ہاں پہ علیف کو ملا دیا ہے تو وہ صحیح ہو گیا ہے تو تفاہن یعنی سیب تاجرن یعنی بیوپاری ترابن یعنی میٹی سبون یعنی کپڑا نمبر پانچ سالبن لومڑی نمبر چھے سوال نمبر دو بھی ہم نے حل کر دیا ہے اب سوال نمبر تین دیکھیں گے بچھے سوال نمبر تین میں ہے فلنڈا بلینکس یعنی کھالی جگہ دیکھو سوال نمبر تین کھالی جگہ مکمل کیجئے اس سے بلکل اچھی طریقے سمجھنا ہے میں نے یہاں پہ پانچ بلینکس دی ہے اور آفسن بھی نیچے دیئے ہیں یعنی ہمارا جو کوشن پیپر ہوگا وہ اسی طرح ہوگا دیکھو اس طرح سوال ہوگے اور بیچ میں بلینکس بھی ہوگی پھر ملا کر جو پوری بلینکس مکمل ہوگی اسے یہاں پہ ملا کر بھی لکھنا ہوگا پھر بیچ میں لکیر ہوگی اور جو آفسن یہ جو آنسن یعنی جواب میں نے آفسن دیئے وہ اس طرف ہوگے اس میں تو میں نے نیچے دیئے ہے لیکن کوشن پیپر میں اسی کے بازوں میں ہوگے تو ہمیں جو جواب لکھنے ہوگے یعنی ان فلنڈا بلینکس تو مکمل کرنا ہوگا وہ کس طرح کرنا ہوگا کس طرح سمجھنا ہوگا وہ اس آفسن کے اندر سے ہمیں آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا تو ہم اس کو ایک مرتبہ سمجھ لیتے دیکھو نمبر ایک ہے تا علیف پھر بلینکس سے پھر رو ہے تو ہمیں کس طرح سمجھ میں آئے گا تو ہمیں آپسن میں دیکھنا ہے کہ پہلے دیکھو تا اور یا صحیح نہیں ہے تا اور فا وہ بھی نہیں آئے گا تا علیف لیکن اخیر میں ہے یہاں پہ رو ہے یہاں پہ تا علیف تو ہے لیکن یہاں پہ اخیر میں رو ہے وہ بھی نہیں آئے گا تا اور ہا نہیں آئے گا تا علیف یہ دیکھو تا اور علیف یہ صحیح ہے اور اخیر میں رو بھی ہے تو جو بیچ کا جو گائے بھارف ہوگا وہ جیم تو ہمیں آپے جیم کو لکھ دینا ہے اور یہاں پہ ملا کر کیا لکھیں گے تا جیرون کیسے ملا کر لکھیں گے تو اس کو دیکھ کر ہم لکھ سکتے ہیں نمبر دو ہے تا پھر بلینکس ہے فا اور تا یہاں پہ دیکھیں گے تا اور فا ہے نہیں ہے تا اور علیف نہیں تا اور ہا تا اور ہا یہاں پہ تا ہے تو ہم کس طرح سمجھیں گے تو اخیر کے دو حرف دیکھ لو فا اور تا تو گائے بھارف کے آئیں گا ہا ہمیں یہاں پہ ہا لکھ دینی ہے اور ملا کر تحفت ان کو لکھ دینا ہے سمجھ میں پھر نمبر تین تا پھر بلینکس اور سین تا بلینکس وہاں دیکھو پہلا حرف تا ہے اور تیسرا حرف سین ہے تو یہ صحیح ہے تو جو گائے بھارف ہوگا وہ یا ہوگا ہمیں یہاں پہ یا لکھ دینی ہے اور ملا کر تیسون لکھ دینا ہے بہت ہی آسان ہے ہم آسانے سے سمجھ سکتے ہیں نمبر چار تا پھر دو گائے بھارف کے لئے جگہ چھوڑی ہے پھر ہا ہے تو دیکھو تا یا اور سین نہیں آئے گا یہاں پہ دیکھو تا فا علیف اور ہا پہلا حرف تا ہے وہ لکھا ہوا ہے اور اخری حرف ہا ہے تو جو گائے دو حرف ہے وہ فا اور علیف فا اور علیف آئے سمجھ میں تو یہاں پہ فا اور علیف اور یہاں پہ ملا کر کیا لکھئے ہیں تو فا ہون آئے سمجھ میں بہت ہی آسان ہے اب اخری جو گائے بھلینک سے وہ تا علیف پھر بھلینک سوا اور تا تو دیکھو تا فا علیف اور ہا نہیں آئے گا تا علیف با واؤ اور تا تو دیکھو اخری کے دو حرف واؤ اور تا واؤ اور تا اور شروع کا تا اور علیف تو جو گائے بھرف ہوگا وہ با ہوگا تو ہم بھلینکس میں سے ہی دیکھ کر ہمیں میرے دونوں جواب لکھ دے دیکھو با اور یہ ملانے والا بھی تو یہاں پہ ہم لکھ دیں گے تابو ٹون آیا سمجھ میں تو بچوں ہم نے یہ لیسا نمبر یعنی یہ جو ڈیویزن ہے سوال نمبر تین کا فیلینکس کا اس سے بھی مکمل کر لیا ہے اور سمجھ لیا ہے اسی طرح ہمیں سمجھ کر کوشن پیپر میں لکھنا ہے یعنی ہماری جو نوڈ بوک ہوگی جس میں ہم ٹیسٹ دے گے اس میں اچھے دریکے سے لکھنا ہے اب سوال نمبر چار جو ہے وہ عربی الفاظ کو اردو الفاظ سے ملا ہے یعنی میچنگ کرنی ہے جھوڑ کا جھوڑنا ہے تو نمبر ایک ہے سالبن سالبن کا اردو ہوں گا لومڑی تو دیکھو میں نے یہاں پہ لومڑی کے ساتھ ملایا ہے اور نمبر ایک ہے اس لئے میں نے یہاں پہ نمبر ایک بھی لکھ دیا ہے یعنی یہ جو لومڑی ہے وہ نمبر ایک کا جواب ہے نمبر دو ہے تاجون اور تاجون کا اردو ہوں گا تاج تو میں نے تاج کے ساتھ ملایا ہے اور نمبر دو لکھے ہیں یعنی نمبر دو کا انسر یہ ہے نمبر تین سہبون یعنی کپڑا تو دیکھو میں نے یہاں پہ کپڑا کے ساتھ ملایا ہے کپڑے کے ساتھ اور نمبر تین لکھ دیا ہے کیونکہ جو جواب ہے وہ نمبر تین کا ہے نمبر چار تلیفیزیونون یعنی ٹی وی تو یہاں پہ میں نے ٹی وی کے ساتھ ملایا ہے اور نمبر چار لکھا ہے کہ ٹی وی نمبر چار کا انسر ہے जवाब है سور یعنی بیل तो यहाँपे मैंने بیل کے साथ मिलाया है और नंबर पाँच लिखा है क्योंकि यह नंबर पाँच का जवाब है चे है तरीफून यानि टैलिफॉन तो मैंने टैलिफॉन के साथ मैचिन्ध करके मिला दिया है اور نمبر چھے لکھا ہے کیونکہ یہ نمبر چھے کا جواب ہے نمبر ساتھ ہے صوبانون یعنی صاف تو میں نے آپ کے ساتھ کے ساتھ ملایا ہے اور نمبر ساتھ لکھے ہے کیونکہ نمبر ساتھ کا آنسر یعنی جواب ہے نمبر آٹھ ہے تمرون یعنی خجور تو میں نے آپ کے خجور کے ساتھ ملایا ہے نمبر آٹھ لکھے ہے کیونکہ یہ جو کوشن یہ آنسر ہے نمبر آٹھ کا ہے نمبر نو ہے سومن یعنی لہسن تو آپ کے میں نے لہسن کے ساتھ ملایا ہے اور نمبر نو لکھے ہے کہ یہ نمبر نو کا جواب ہے اور نمبر دس ہے تین ان یعنی انجیر تو میں نے یہاں پہ تین ان کو انجیر کے ساتھ ملایا ہے اور نمبر دس لکھے ہے کیونکہ یہاں پہ یہ جو انجیر ہے وہ نمبر دس کا آنسر ہے تو بچوں اسی طرح ہمیں اچھے سے سمجھنا ہے اور میچنگ کرنی ہے یہ جو دس ہے اس میں سے کوئی بھی پانچ آئیں گے اور کوشن پیپر میں تو اسی طرح ہوگا تو تمہیں پہلے کوشن پیپر میں سے دیکھ کر نوٹ بک میں کاپی کر لینی ہوگی پھر جو صحیح آنسر ہے اس کے ساتھ ہمیں میچنگ کر دینی ہے اب ہم سوال نمبر پانچ کو دیکھیں گے بچوں سوال نمبر پانچ جو ہے وہ ہے تصویر دیکھ کر آر بی سے اردو لکھے یعنی ہمارا جو کوشن پیپر ہوگا اس میں تصویر دی ہوگی تو ہمیں تصویر کو دیکھ کر آر بی سے اردو لکھنے آئے تو اسی طرح ہمیں لکھنا ہوگا نمبر ایک دو تین چار پانچ اور چھے تو پہلا نمبر ایک ہے ابن اور اس کا اردو کا ابو پھر ہے نمبر دو امون اور اردو ہوگا امی نمبر تین ابنون یعنی لڑکا نمبر چار ابنون یعنی اوٹ نمبر پانچ ہے اسرتون یعنی خاندان اور نمبر چھے ہے اناؤن یعنی بردن تو بچوں ہمارے ہاں پر ریویزن مکمل ہو گیا ہے میں نے پانچ سوال اچھے سے سمجھا دیئے ہیں تو بلکل اسی طرح ہمیں سمجھ کر لکھنا بھی ہے اور پورا ریویزن جو آسائیمنٹ ہے اسے ایک مرتبہ نوٹ بک میں ہماری جو تیز نوٹ بک ہوگی جس میں آپ ایکزام دوگے اس میں پہلے پورا ریویزن لکھنا ہے ایک مرتبہ اس کے بعد یعنی 50 مارکس کا جو ہے پورا لکھنا ہے اس کے بعد جو تیز دوگے وہ 25 مارکس کی ہوگی وہ کوشن پیپل میں سے دیکھ کر مکمل کرنے آیا سمجھ میں تو آج کا ہمارے آپے یہ جو ریویزن ہے وہ مکمل ہو گیا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ